سانپ اگر کوئی مجاک میں یوں ہی ہمارے کان میں یہ ہے سبت بول دے اور ہم کہیں اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہوں تو ہم ایکا ایک ڈر کر کھڑے ہو جائیں گے اور بینہ کچھ سوچے سمجھے وہ دیر کیے ہی دوڑ پڑیں گے یہ شبت سن کر تو ہمیں ایسا لگے گا جیسے کہ سانپ ہمارے کپڑوں میں ہی نہ گھس گیا ہو یا پھر ہمیں کاٹنے کے لیے ہی نہ آیا ہو اور ایسا ڈر جائز بھی ہے کیونکہ کچھ سانپ ہوتے ہی اتنے جہریلے ہیں کہ ان کے جہر سے کسی بھی ہٹے کٹے انسان کی کچھ ہی منٹوں میں یا پھر کچھ ہی گھنٹوں میں موت تیہ ہے دوستو اس دھرتی پر ڈھائی ازار سے زیادہ سانپوں کی پرجاتیاں پاہی جاتی ہیں لیکن سبھی جہریلی نہیں ہوتی ان میں سے پان سو کے آس پاس ہی جہریلی ہیں اور آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے دس سب سے جہریلے سانپوں کے بارے میں تو پھر چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہی شاندار ویڈیو اور جانکاری لیتے ہیں دنیا کے ان زیادہ سانپوں کے بارے میں نمبر ٹین ٹائپن ٹائپن آسٹریلیا میں پایا جانے والا دوسرا سب سے خطرناک سانپ ہے اس سانپ کا زہر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کے ایک بار میں چھوڑے گئے زہر سے سو آدمیوں کی جان جا سکتی ہے وہ اپنے ایک بائٹ میں سو میلیگرام زہر چھوڑتے ہیں یعنی ایک آدمی کی جان لینے کے لیے اس کا ایک میلیگرام زہر ہی کافی ہے اس سانپ کا زہر نیورو ٹوکسک ہوتا ہے اور اس سانپ کے کاٹنے کے ایک گھنٹے کے اندر ہی انسان کی موت ہونا تیہ ہے اس کا انٹی وینم بننے سے پہلے اس کے کاٹے جانے سے انسان کی موت ہونا پکا تھا نمبر نائن بلیک مامبا بلیک مامبا لگ بگ پورے افریقہ مہدویت میں پائے جاتا ہے اور اس سانپ کے کاٹنے سے موت لگ بگ تیہ مانی جاتی ہے افریقہ میں یہ سانپ کے کاٹنے سے لوگوں کی سب سے زیادہ ہونے والی موتوں کے لیے بھی ذمہ دار ہیں سبھی سانپوں میں اس سانپ کی رکتار سب سے زیادہ جو کی 20 کلومیٹ پر کی بہتار رکتار سے اپنے شکار کا پیچھا کرتا ہے خطرہ محسوس ہونے پر یہ لگتار 10 سے 12 بار کاٹتا ہے اور 400 میلی گرام تک کا زہر انسان کے شریر میں چھوڑ دیتا ہے اس کا زہر تیز نیرو ٹاکسک ہوتا ہے اور اس کے زہر کی ایک میلی گرام ماترہ ہی کسی انسان کی جان لینے کے لیے کافی ہے اس کے کاٹتے ہی آدمی کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا جاتا ہے اس کا زہر انسان کے شریر کو پیرلائز کر دیتا ہے افریقہ میں اگر کسی انسان کو سانپ کاٹ لیتا ہے تو ہسپیٹل میں پہنچتے ہی سب سے پہلے اسے اسی سانپ کا انٹی وینم دیا جاتا ہے نمبر ایک ٹائگر سنیک ٹائگر سنیک آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے اس کے اندر پاورفول نیورو ٹاکسک وینم ہوتا ہے اس کے کاٹنے سے 20 سے 30 منٹ کے اندر ہی انسان کی موت ہو جاتی ہے انٹی وینم کے بننے سے پہلے اس کے کاٹنے سے انسان کی ہونے والی موتوں کا پرتیشت 70 کے آس پاس تھا لیکن اس کے باوجود یہ سانپ اتنا خطرناک نہیں ہوتا کیونکہ جب بھی انسانوں سے اس کا سامنا ہوتا ہے تو یہ بچ کر نکل جانے کی ہی کوشش کرتا ہے یہ اس استطیق میں ہی کارتا ہے جب اس کے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہو اور اسے خطرے کا آباس ہو نمبر سیون فلیپن کوبرا ویسے تو کوبرا کی ادکتہ پرزاتیاں زیادہ زہریلی نہیں ہوتی لیکن یہ سانپ کوبرا کی زہریلی پرزاتیوں میں سے ایک ہے اس کی خاصیت ہے کہ یہ شکار کو ڈسنے کی بجائے اس پر دور سے ہی اپنا زہر تھوک دیتا ہے یہ سانپ اپنے شکار پر تین میٹر کی دوری سے بھی زہر کو تھوک سکتا ہے اس سانپ کا زہر بھی نیورو ٹوکسک ہوتا ہے جو شوشنطانتر اور ہردیا پر اپنا پربھاو ڈالتا ہے اس کے زہر سے فیپڑے لکوگرست ہو جاتے ہیں اور انسان کو دل کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے اس کے جہر سے آدھے گھنٹے کے اندر ہی موت ہو جاتی ہے وائپر سنیک پورے سنسار میں پائے جاتا ہے اور ان کی ادھیکانس پرزاتیاں جہریلی ہی ہوتی ہیں لیکن ان کی سب سے زیادہ جہریلی پرزاتیاں سو اسکیلڈ وائپر اور چین وائپر ہیں جو بھارت چین اور ساؤت ایسٹ ایسیا میں پائی جاتی ہے یہی سانپ بھارت میں سانپوں کے کاٹنے سے ہونے والی سب سے زیادہ موتوں کے لیے جمعہ دار بھی ہے یہی سانپ ادھیکتر بارش کے موسم میں شکار کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور انسانوں کو کاٹ لیتے ہیں ان کے کاٹنے کے آدھے گھنٹے کے بھیتر ہی انسان کی موت ہو جاتی ہے وائپر کے کاٹتے ہی کاٹے گئے حصے سے تیجی سے خون بینا شروع ہو جاتا ہے پورے بدن میں جان لیوا درد شروع ہو جاتا ہے مسودوں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے درد پریشر میں تیجی سے گراوٹ آنے لگتی ہے آدمی کئی بار خون کی الٹیا کرتا ہے اور نتیجہ ہوتا ہے موت یہ سانپ آسٹریلیا اور نیو گوینہ میں پائے جاتا ہے یہ سانپ گھات لگا کر شکار کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اس شانپ کا جہر بھی نیورو ٹوکسک ہوتا ہے اور ایک بار میں یہ سو ایم جی وش چھوڑتا ہے کافی ویسیلہ ہونے کے بعد بھی دیت ایڈر انسانوں کے لیے گھاتت نہیں ہوتا کیونکہ اس شانپ کا جہر کافی دھیما ہوتا ہے اور اس کا اثر دکھنے میں چھے گھنٹے تک لگ جاتے ہیں یعنی انسان کے پاس پریابت سمیہ ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانے کا اور صحیح سمیہ پر انٹی وینم کا ڈوج لینے کا نمبر فور ریٹل سنیک اوتری امریکہ میں پائے جانے والا یہ سانپ وہاں کے زہریلے سانپوں میں سب سے اوپر ہے اس سانپ کی پوچھ کے انت میں چھلے نومہ سرچنہ بنی ہوتی ہے یہ اس کی وششت پہچان بھی ہے اس کی پوچھ کے ہلنے پر جھنجھنے کے بجنے جیسی آوا جاتی ہے اور اسی کے قرآن اس کا نام ریٹل سنیک پڑا ہے یہ سانپ بہت ہی گسیل ہوتا ہے اور بہت ہی تیجی سے وار بھی کرتا ہے اس سانپ کے بچے بڑے سانپوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ ایک تو ان میں زہر کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے اور بڑے سانپوں کی تلنا میں بچے کاٹتے وقت زیادہ زیادہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن ان کی عمر بڑھنے کے ساتھ ان میں زہر کی ماترہ کم ہوتی جاتی ہے ان کا زہر ہیمو ٹاکسک ہوتا ہے اور اس سانپ کے زہر کے پر بھاؤ کے قرآن ٹیسوس اور شیل گلنے لگتے ہیں اور بلڈ کلوٹنگ بند ہو جاتی ہے جس سے خون کا بینہ جاری رہتا ہے اگر اس سانپ کے کاٹنے کے 10-15 منٹ کے اندر انٹی وینم دے دیا جائے تو بچنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں نمبر 3 اسٹرن براؤن سنیک یہ سانپ اوشٹیلیا میں پائے جاتا ہے اور باقی سانپوں کی طرح یہ بھی بہت جہریلا ہوتا ہے اس سانپ کا زہر کتنا گھاتک ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں اگر اس سانپ کے زہر کا 14 ہزاروہ حصہ بھی کسی انسان کے شریر میں انجیکٹ کر دیا جائے تو اس کی موت ہو سکتی ہے یہ سانپ انسانی علاقوں کے آج پاس سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں اور اس لیے ان کے کاٹنے کی سمبھاؤنا بھی سب سے زیادہ رہتی ہے اس سانپ کے بچے کا زہر بھی ایک انسان کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے ان سانپوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اگر ایک بار انہیں خطرے کا آباس ہو جاتا ہے تو یہ پیچھا کر کے حملہ کرتے ہیں ان سانپوں کے کاٹنے کے بعد آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھانا بہت تیز درد بہت زیادہ خون کا دہنا جیسی شکایتیں مریض کو ہوتی ہیں اور سب سے بری بات اس کے کاٹنے کے پانچ منٹ کے اندر ہی انسان ختم ہو جاتا ہے یہ سانپ مومنٹ کرتی ہوئی چیزوں پر حملہ کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اگر آپ کا کبھی اس سانپ سے سامنا ہو تو اپنے آپ کو سٹیبل رکھنے کی کوشش کریں نمبر 2 ان لینڈ تائپن یہ سانپ دھرتی پر پائے جانے والے سانپوں میں سب سے زہریلا ہے اپنی سنگل بائٹ میں یہ سو میلی گرام تک زہر چھوڑتا ہے اور جو انسانوں کی موت کے لیے کافی ہوتا ہے اگر دوسرے سانپوں کے زہر سے اس کے زہر کو کمپیئر کیا جائے تو اس کا زہر ریٹل سنیک سے 22 گنا اور کوبرہ سے 50 گنا زیادہ گھاتک ہوتا ہے یہ سانپ آبادی سے دور رہنا ہی پسند کرتا ہے اور یہی کارن ہے کہ انسانوں سے اس کا سامنا بہت ہی کم ہوتا ہے اور اگر کبھی انسانوں سے اس کا سامنا ہو ہی جاتا ہے تو یہ وہاں سے بچ کر نکلنا ہی بہتر سمجھتا ہے سب سے زیادہ امیزنگ بات تو یہ ہے کہ آج تک اس سانپ کے کاٹنے کا کوئی بھی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے اس لیے اسے سنت سانپ کی بھی اپادی دی جاتی ہے نمبر 1 بیلچر سی سنیک بیلچر سی سنیک ساؤتھ اسٹ ایشیا اور نوردرن اوستیلیا میں پائے جاتا ہے یہ سانپ اس سنسار کا سب سے زیادہ جہریلا سانپ ہے اس سانپ کے جہر کی کچھ میلی گرام گوندے ہی ہزاروں انسانوں کو مارنے کے لئے پریابت ہے لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سموردر میں پائے جانے کے قارن یہ سانپ انسانوں کے لئے اتنا خطرناک نہیں ہوتا کیول مچوارے مچھلی پکرتے وقت کبھی کبھار اس کا شکار ہو جاتے ہیں زیادہ تر موقع پر یہ سانپ انسانوں کو کاٹنے سے بچتا ہے ایسے ہی بہت ہی درلم موقع ہوتے ہیں جب یہ سانپ انسانوں کو کاٹ لیتے ہیں تو دوستو یہ ہے دنیا کے دس جاریلے سانپ جن کے بارے میں ہم نے آج جانا اور سمجھا کی ویتنے گھا تک کیوں ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کرپیا ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو اون کرنا نہ بھولیں تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ ویڈیو کو آن تک دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنی